عزیز دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل عبد الماجد روحانی اور جسمانی بیماریوں کے علاج تو اب آپ کی میں خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باخرہ شافعانی یہ خوراک ہے پرانی جو اسے خواہے اسے آجائے جوانی یہ حکمت ہے پرانی عبد الماجد کی زبانی تو جو میرے دوست پریشان ہے پتلے پن کی وجہ سے جم جاتے ہیں اپنے مسل کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ان کا مسل نہیں بڑھتا تو آج ان کے لئے میں مفید علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ کس طرح اس جڑی بوٹی کے استعمال سے ان کا جو مسل ہے وہ بلڈ ہو جائے گا اور جو بھائی میرے گپت روک کی وجہ سے پریشان ہے نپنسکپن کی وجہ سے پریشان ہے نام مردانگی کی وجہ سے پریشان ہے تو ان کے لئے بھی میں مفید علاج کے ساتھ آیا ہوں کہ اس جڑی بوٹی کے استعمال سے وہ کس طرح اس کا علاج کر سکتے ہیں اور جو بھائی میرے کسی وجہ سے سست رہتے ہیں جسم میں تھکان رہتی ہے تو اس جڑی بوٹی کے استعمال سے ان کی تھکان بھی دور ہو جائے گی اور ان کے اندر چستی آ جائے گی اور جو عورتیں پیرٹس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اس جڑی بوٹی کی استعمال سے ان کی پریشانی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ہماری ماسپیشوں میں بہت طاقت پیدا کرتا ہے اور جو بھائی میرے منی پتلی ہونے کی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کی منی پتلی رہتی ہے تو وہ بھائی بھی اگر اس جڑی بوٹی کو استعمال کرے تو ان کی منی جو ہے انسٹنس دو چار دن میں موٹی ہو جائے گی اور جو بھائی سیکس قوت کی وجہ سے پریشان ہے کہ ان کا سٹیمنن نہیں ہے ان کو ایک دو منٹ کے اندر ہی ان کی منی نکل جاتی ہے اگر وہ بھی اس جڑی بوٹی کو استعمال کریں تو ان کی سیکس پاور جو ہے وہ بھڑ جائے گی تو اس جڑی بوٹی کو اردو میں کہتے ہیں باخڑا ہندی میں گخور کہتے ہیں ڈوگری میں اس کو پخڑا کہتے ہیں اور کشمیری میں اس کو مصر کینڈ کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو سمال کیل ٹرابز کہتے ہیں تو آپ انساری کی دکان سے اسے جا کر لے آئیں اور اچھے طریقے سے اس کو آپ دھولیں ایک دو دن اچھے سے اس کو دوب میں سکا لیں اگر دوب نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی اس کو رکھ کے آپ سکا سکتے ہیں اس کے بعد مکسی گرینڈر کے اندر آپ اس کا باریک سے پوڈر بنا لیں اگر آپ یہ پنساری کی دکان سے بنا بنایا پوڈر لیں گے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے انہیں صفائی کے ساتھ اس کو پیسا نہیں ہوتا بلکہ جو بھی گند وند اس میں مٹی شٹی ہوتی ہے اس کے سمیت پیسا ہوتا ہے تو اس سے ہماری سے خراب ہو سکتی ہے لہٰذا آپ پنساری سے ثابت اسے لے آئیں اچھے طریقے سے دھو کر اور اسے پھر گرینڈ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں آپ ایک گلاس دودھ لے لیں اور اسے اوبائل کرنے کے لئے چھوڑ دیں جب تک ہمارا دودھ ابلتا ہے تو نئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں نوٹیفکیشن میال کر دیں تاکہ ہماری ہر کوئی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے جو پریشانی والی ویڈیو آتی ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارا جو دودھ ہے وہ ابل گیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک چمچہ اس کا ڈالنا ہے ایک جو ہمارا ٹی سپون ہوتا ہے بس اتنا ہی ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ایک چمچہ ہم اس کے اندر ڈال کے تو اسے دو منٹ کے لئے ہم ابل کریں گے تو ہمارا جو دودھ ہے یہ اس کو اپنے اندر جذب کرے گا تو اس کے اندر جو ہے یہ اچھے طریقے سے جذب ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے دو یا تین منٹ تک اوبائل کرنا ہے تو جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے وہ اگر میری آل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو عبد الماجد پر کلک کریں کیونکہ میں نے پہلے جو ویڈیو چڑھائی ہیں شگر والی شگر کا علاج پتھری کا علاج ٹی جی کا علاج کیا اسٹرول کا علاج تو وہ ویڈیو بھی آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر میں نے مشری ملائی ہے کشمیری میں اس کو نابد کہتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا فیکہ سا ہوتا ہے پینے میں مشکل ہوتی ہے تو اس لئے میں نے اس کے اندر مشری ملائی ہے جو میرے بھائی شگر کے پیشنٹ ہیں وہ اس کے اندر مشری نہ ڈالیں وہ اس کو اس کے بغیر ہی پی لیں تو میں نے تو اس کے اندر مشری ملائی تھی اس کا ٹیسٹ بنانے کے لئے کیونکہ اس کو پینے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو فائدہ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے کیونکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی تو آرام سے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مفید ہے ہمارے اندر مردانہ قوت بڑھ جائے گی ہمارے جسم کے اندر کوئی تھکان ہوتی ہے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی ایک دو دن کے اندر ہی اس کا اثر آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس کا فائدہ دیکھیں جتنی بھی پہلے میں نے اپنی ویڈیوز ڈالی ہیں جڑی بوٹیوں کی تو جن بھائیوں کو ان سے آرام ہوا ہے فائدہ پہنچا ہے لہٰذا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ کیا کریں وہ مجھے واتس اپ پہ کمنٹ کرتے ہیں یا میرے پاس آگے مجھے بولتے ہیں کہ ہمیں ماجد بھائی بہت فائدہ ہوا ہے تو من سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے جڑی بوٹیوں سے تو آپ انہی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی ان سے فائدہ ہو جائے تو میری گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو شیئر کر دیں تاکہ دوسری انسانیت کو بھی فائدہ ہو جائے تو آپ اس کو صبح خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں دن میں بھی کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں اور رات کو سوتے وقت بھی لے سکتے ہیں جو میرے بھائی جیم میں ویڈ مارتے ہیں وہ اسے صبح لے لیں اور اس کے بعد وہ جیم چلے جائے تو انشاءاللہ وہ اپنے اندر دیکھیں گے کہ کتنی ان کے اندر طاقت آ رہی ہے اور کیسے ان کا مسئل بیلڈ ہونے لگا ہے اور جس نے اپنی جسمانی قوت بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ رات کے ٹائم اس کو سوتے وقت لے لیں تو انشاءاللہ اس کی قوت بھی بڑھ جائے گی اور اگر اس کا ہم استعمال عورتوں کو کروائیں تو ہفتے میں صرف ایک یا دو بار ان کو دیں تاکہ اگر ان کے اندر کوئی تھکان وقان ہو تو وہ دور ہو جائے ہاں جس عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس کو ہم آخر کے مہینے میں اس کا کاوہ بنا کر پلائیں جیسے میں نے پہلے باکھڑے کی ویڈیو بتایا تھی اس کا کاوہ بنا کر پیئیں تو وہ ہم عورتوں کو دیں گے تو نارمل ڈیلیوری ہونا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کی کیا ہوگا نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی دوسرا کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اس کا کاڑا بنا کر دیں تو اس سے انشاءاللہ اس کے اندر قوت پیدا ہوگی